ناظرین خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے مجرمان کو سنائی گئی سزا میں توسیق کر دی فیصلہ ہور ہائی کورٹ کے فاضل جج جسٹس راجہ شاہد محمود ایسی کی سربراہی میں ڈویجن بینچ نے سنایا مختصر فیصلہ فاضل جج راجہ شاہد محمود نے پڑھ کر سنایا مذکورہ مجرمان کی سماعت فاضل جج راجہ شاہد محمود ایسی اور یسٹس چودری عبدالعزیز پر مجتمل ڈویجن بینچ نے کی تھی فاضل جسٹس راجہ شاہد ممود عباسی اور جسٹس چودری عبدالعزیز نے مجرمان کی اپیلوں پر سمات مکمل ہونے کے بعد دین مارچ دو ہزار بائیس کو فیصلہ مفوظ کیا تھا اڈیشنل شہشنجاج راولپنڈی اقبال بسالت و ہین ارسالت کا جرم ثابت ہونے پر مذکورہ دو مجرمان کو تیرہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو سزائے موت سنائی تھی مذکورہ مجرمان کے خلاف شوشل میڈیا پر گستا خانہ مواد کی تشہیر کا مقدمہ ایک سو پانچ بٹا گیارہ نو جون دو ہزار گیارہ کو درج کیا گیا تھا مذکورہ مقدمہ توہین عدالت و توہین مذہب کے دفعات کے تحت تھانا سٹی تلہ گنگ میں محمد سائید کی مدیت میں درج کیا گیا تھا اندراج کے بعد دونوں مذکورہ مجرمان مفرور ہو گئے تھے مذکورہ مقدمہ میں نامزد ایک مجرم کیسٹر ایوب کو گیارہ نوامبر دو ہزار چودہ کو گرفتار کیا گیا تھا مذکورہ مقدمہ میں نامزد دوسرے مجرم امون ایوب کو بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے سترہ اپرل دو ہزار پندرہ کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا مذکورہ دونوں مجرمان نے فیس بک پر توہین رسالت پر مبنی گستا خانہ مواد کی تشہیر کی تھی مدعی مقدمہ کی جانب سے مذکورہ مجرمان کے خلاف مقدمہ کی پیروی ملک تارک محمود ایڈوکیڈ نے کی